اور اسی مسئلے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑ چکے ہیں سن سنگھ صاحب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایشو قیادو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پروکتہ ہیں سماجوادی پارٹی کے ایچ ایس راوت صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ ہندو دھرم گروہ ہیں فازل احمد صاحب جڑ چکے ہیں آپ مسئلے میں سکولر ہیں شروعات میں سنگھ صاحب آپ سے ہی کر رہا ہوں ابھی تو بل پیش بھی نہیں ہوا اور ویروت کے سور بلند ہو گئے اکھلیش آدو تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ گارنٹی دیجئے اس بات کی کہ آپ وقف و بورٹ کی سمپتھی کو ہڑپیں گے نہیں اس کو بیچیں گے نہیں بھارت کے سبھی لوگ جان رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کانگریس پارٹی اور جو تشکرن کی راجنیتی کرتے ہیں وہ اس کا ویروت کریں گے تین چار چیزیں ہیں جس کو آپ کے چینل کے مادہم سے آپ کے درسکوں کو سمجھنا ہوگا بھائی اگر دو لوگوں میں بیباد ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کوڑ کہتی کہ اپنے کاغذ دکھائیے کہ آپ یہ ریجسٹر جمین ہے کہ آپ کے پیتا جی نے دیا ہے کہ آپ کو کسی نے دان کیا ہے لیکن نہیں ایک لوگوں کو اتنی چھوٹ ملی ہے کہ بس وہ کہہ دیئے کہ میرا اونگلی رکھ دیئے اس لیے ان کا ہو گیا اور دوسرے کو صدق کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کہاں سے لے کر آئے مجھے لگتا ہے کہ دیس میں ایسے سمسودنوں کی عوض سکتا ہے جو اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کرنے جا رہی ہے میں سب طور پر اس کو بھارت کے لوگ تو اپنائیں گے کیونکہ بھارت میں دو طرح کا بھی دان کیوں رہے گا جہاں پہ ڈسکریمنیشن رہے گا کہ مہلائی رہ نہیں سکتے ہیں اس میں آدھیباسی رہ نہیں سکتے ہیں دلیت رہ نہیں سکتے ہیں دوسرے دھرم کے لوگ رہ نہیں سکتے ہیں ایسا کون سا کام ہے تیسری بات ہمیں جی میں کہوں گا ہوا مطلب عربی بھاسا کا ایک سبد ہے کہ اللہ کے لیے دان کی جانے والی سمپتی تو اللہ کے لیے اللہ والے دان کریں گے کی رام والے دان کر دیں گے کی کرشن والے دان کر دیں گے ابھی چار ایسی گھٹنا ہے تمیلاڈو کا ایک گاؤں تھا تمیلاڈو کا پورا گاؤں اس کا مندر سولہ سو سال کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسلام دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ چودہ سو برس ہوا اسلام کو نہیں پورا گاؤں اور تین سو ارسٹ برج سکوار فوٹ جمین بھی وہ وقت بھی ہو گئی کیسے ہو گئی بھی آگرہ میں کہ تاج محل کو لے کے بھی وقت کہا تھا کہ وہ تو سمپتی ہماری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ امی جی اس طرح سے کہہ دینا کہ بھلا کی سمپتی ہماری ہے آپ کیا کہ سوطنطر ہو گئے اب دوسرا صدح کرے کی نہیں ہوئے آپ کی نہیں ہے یہ یہ تمام گراؤنڈ ہے جس کے آدھار پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ ہونا چاہیے سنشودن ہونا چاہیے آشو کے عدو صاحب کیوں ویروت کر رہے ہیں اس ویروت کا کارن کیا ہے کیوں آپ کے مند میں آشنکہ اور ڈر ہے کہ ہاں وقف کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے گا ایک ہے ایمی جی وقف وقف آدھینیم 1954 میں سنسط سے پاریت ہوا تھا اور اس میں امینڈمنٹ ہوا تھا وقف بورڈ امینڈمنٹ نائنٹین نائنٹی فائیڈ اور اس کے بعد دو ہزار چھو میں سچر سمیتھی کی ریپورٹ کے ادھار پہ پھر وقف بورڈ امینڈمنٹ نائنٹین سوری دو ہزار تیرہ 2013 میں اس میں امینڈمنٹ ہوا تو او تو ایک گراؤنڈ تھا امینڈمنٹ کا جو سچر کمیتھی کی ریپورٹ کے ادھار پہ اس میں امینڈمنٹ ہوا تھا لیکن جو یہ دو ہزار چوبیس میں جو امینڈمنٹ مودی سرکار کے دوارہ لائے جا رہا ہے اس کا کچھ دوسرا لوجک ہے اس کا لوجک یہ ہے جیسے سی آئی ڈی مووی میں گانا آیا تھا میر بھائی کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نسانہ تو ان کی نگاہیں کہاں ہیں ان کی نگاہیں جو آگامی بیدھان سبھا کے چناؤ آنے والے ہیں جو مہراشت کو ہو ہریانہ ہو پنجاب ہو یا اتر پردیس کی جو اپ چناؤ ہیں ان کا نشانہ وہی ہے کہ کچھ ایسا پرلائزن کریں کیونکہ ان کے پاس جباب نہیں ہے پیپر لیگ اگنی بیر اب مہنگائی بیروزگاری جیسے سمسیاؤں کا تو وہ نشانہ بنا رہے ہیں وقت بورڈ کو اور دوسرا نشانہ ان کا ہے کہ وقت بورڈ کی جمینوں کو اپنے چہتے ادیوگ پتیوں کو آنے والے داموں میں بیج کر کے بھارتی جنتہ پاٹیس میں دلالی کھانا چاہتی ہے یہ ہمارے راشتے دیجی نے بھی اس بات کہا کہ بھارتی جمین پارٹی ان کی نگاہیں اور نشانہ کہاں یہ بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا نا کسی کو اسیمیت شکتیاں دے دینا یہ کہاں تک ٹھیک ہے میں باقی بیمانوں کے پاس جاؤں گا لیکن ہمارے تین سائیوگی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لکھنو سیراجیو سنگھ ہمارے ساتھ ہیں میرٹ سیومی شواستو بھی ہمارے ساتھ ہیں دلی سانوپ گپتا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آنوپ جی میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں کس طرح کی حلچل کیا تیاریاں کب تک بل کو پیش کیا جائے گا اور پیش ہونے سے پہلے جو ویروت کے سر بلند ہوئے ہیں اس کے پیچھے کا آدھار کیا کیا ہے آج تقریباً ایک بجے لوگ سبحہ میں جو علف سنگھک ماملوں کے منتری ہیں کرنی جی جو وہ اس بل کو پیش کریں گے ورک بورڈ ایمنمنٹ بل ہوگا حالانکہ یہ دو بل ہے لیکن آپ کو بتا دو کہ اس کے لیے سرکار نے پوری تیاری کر لی ہے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جس طریقے سے بپکش جو ہے وہ مکھر بیروت کر رہا ہے لیکن سرکار کے طرف سے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے جس طرح سے لگاتار یہ سچا ہی ہے کہ سماجوادی پارٹی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ اس بل میں لگاتار جو ہے ایمنمنٹ ہوتے رہے لیکن ایک اور ایمنمنٹ ہو یہ سرکار چاہتی ہے اور اس کے لیے آپ کو بتا دو کہ لگاتار جو ہے وہ سرکار کے طرف سے جو بھی اس سے جڑے ہوئے سٹیکھولڈر ہیں ان سے بات کی گئی ہے ان سے چرچہ کی گئی ہے سرکار پوری طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاکسبل ہے اور جو ستر بتا رہے ہیں اس کے مطابق اس کی زیادہ سمحاب نہ ہے کہ آج بل پیس کیا جائے گا اس کے بعد یہ بل سٹانڈنگ کمیٹی میں چلا جائے گا اور وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اوپن گرانڈ ہوگا کیونکہ دیکھیں سٹانڈنگ کمیٹی میں سبھی راجنیتک پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں تو جاہیسی بات ہے کہ جب وہاں پر چرچہ ہوگی اور سماج کے ویبین لوگوں سے بات چیت کرے گی تو ایک ایک الگ سیپ لے گا لیکن سرکار کی تیاری پوری ہے آج لوگ سبح میں اس بل کو پیش کیا جانا ہے ڈھرود سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ رائش شماری پر زور دینا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی سنشودھن کو لے کر ویچار ہے کوئی آپ کی رائے ہے تو وہ بھی آپ کو رکھنا چاہیے میں جلدیلدی سے راجی اور امیش سے بھی ریاکشن لے رہتا ہوں امیش آپ کہاں پر موجود ہیں کیسا ریاکشن وہاں پر دیکھنے کو مل رائش سنشودھن بل کو لے کر جہاں دیکھئے آج وقت بورڈ ادھنیم بل لوگ سبھا میں پیش کیا جائے گا اور سیاسی گھماسان اس بودھے کو لے کر چرم پر ہے ہم اس وقت حضرت بالے میاں کی مزار کے متولی کے پاس موجود ہیں ان سے ہم سیدھا بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بل کو لے کر وہ کیا سوچتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں آپ یہ بتائیے آپ کیا کہیں گے آج لوگ سبھا میں یہ بل پیش کیا جا رہا ہے وقت بورڈ سنشودھن کو لے کر کے دوہزار تیرہ میں بھی اس سے پہلے سنشودھن ہوا تھا ایک بار پھر سنشودھن کی بات کہی جا رہی ہے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کیا آپ کے نظریہ ہے دوہزار تیرہ میں جو سنشودھن ہوا تھا وہ وقت کے ہیت کے لیے وقت کو سرکشت کرنے کے لیے اس کی عام دنی بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا لیکن اب جو یہ سنشودھن لیا جا رہا ہے یہ وقت کو نقصان پہنچانے کی گزتے لیا جا رہا ہے اور کچھ خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانا منشاہ ہے گورنمنٹ کا اور جن میں وقت کا کوئی ہیتھ ہونے والا نہیں ہے لیکن بدلاؤ تو ضروری ہے بدلاؤ تو وقت بھی مانگتا ہے وقت میں بدلاؤ وقت کی ضرورت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کیا تو جو بدلاؤ وقت کے ہیتھ میں ہوں جو وقت کو سرکشت کرنے کے لیے ہوں وقت کے نظام کو چلانے کے لیے ہوں وہ تو بدلاؤ اوچیت ہیں جیسے آپ کو کیا لگتا کہ کیا بدلاؤ ہونے چاہیے جیسے جو وقت پروپرڈی پر جو لوگوں کے ناجائز قبضیں ہیں ان کا ریموویل ہونا چاہیے جیسے سرکاری سمپس سے ریموو کیا جاتا ہے جیسے فان کنا دیا جاوے انہیں جیسے وقت کے آمدنی جو ہے سات پرسنٹ ورک بورڈ کو ملتی ہے اسے آمدنی کو بڑھا کے دس پرسنٹ کر دیا جاوے تاکہ وقت کے جو آفیس خرچ پوزنے ہیں وہ کئی کم ہیں تو لوگوں تنخانی ملتی جیسے جو ہے وقت کا سیو مکھے کارے بارے دکھاری جو ہوتا ہے وہ کم سے کم جو ہے آئی ایس یا ٹی سی ایس ہونا چاہیے تاکہ وقت کا کام ٹھیک پرکار چل سکے اور دلائے دکھاریوں کو نردیجز کیا جانا چاہیے کہ وقت پورڈ کے کوئی آدیش آتے ہیں اور تو ترم جو ہے وہ کارروائی کریں 20 سال سے آدیش ہوئے میں کوئی دسٹک مجیسٹیٹ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں مہیلاؤں کی بھاگیداری بھی سنشید کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ مہیلاؤں کو بھی وقت پورڈ کا میمبر بنایا جائے اس کو کسی دیرز دیکھتے ہیں آپ اگر وقت پورڈ کا میمبر میں ایک دو مہیلاؤں ٹھیک ہے اسی بیچھ ایک بڑی خبر آ رہے ہیں امیش ودرش کو بتا دیں انڈیا بلوک کی بڑی بیٹھک جاری ہے بل پیش ہونے سے پہلے بڑی بیٹھک ہو رہی ہے بڑی خبر ہم آپ کو اتا رہے ہیں ڈلی سے انڈیا بلوک کی بڑی بیٹھک اس وقت چل رہی ہے بل پیش ہونے سے پہلے انڈیا بلوک کے سبھی سائیوگی دل اس بیٹھک کا حصہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا بلوک کی زیادہ تر پارٹیاں اس بل کا ویروہ کر رہی ہیں چاہے سماجوادی پارٹی کی بات کی جائے کانگریز پارٹی کی بات کی جائے ٹی ایم سی یا فی ڈی ایم کے سبھی پارٹیاں ویروہ کر رہی ہیں تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انڈیا بلوک کی بڑی بیٹھک اس وقت چل رہی ہے بل پر کیا سٹینڈ ہونا چاہیے ویروہ کس کس آدھار پر کیا جانا چاہیے تمام مسئلوں کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ چل رہی ہے راہول گاندھی بھی اس بیٹھک کا حصہ ہے جلدی سے راجیو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کہاں پر موجود ہیں کیسا ریاکشن وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جیسا میرٹ سے ریاکشن سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدلاؤ تو کیا جائے سنشودھن کیا جائے لیکن بہتری کیلئے کیا جائے وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں لوگ دیکھیں امیت میں اس بل کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ وقت سنشودھن ادریم دوہزار چوبیس جو آج پیس کیا جائے گا دراصل پورے دیش میں آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار چھ سو چوالیس وقت سمپتیاں ہیں اور یہ سمپتی جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو دیش میں ریلوے اور سینے کا بات تیسرا وقت بورڈ ایسا ہے جس کے پاس سروادک سمپتیاں ہیں اگر خاص کر اترپردیش کی بات کریں تو اترپردیش میں سیاہ سونی دو وقت بورڈ ہیں پورے دیش میں 32 بورڈ ہیں جن میں سے دو وقت بورڈ صرف اترپردیش میں ہیں اور اترپردیش کی وقت بورڈوں کے پاس بھی 130,000 سمپتیاں ہیں جن کا جو سنچالن ہوتا ہے وہ اسطحانی اسطح پر پربند سمیت کرتی ہے اور متولی کرتی ہے لیکن اگر اتنے بیوادوں کی بات کریں تو ہر وقت سمپتی سے جڑے سیکڑوں بیواد سامنے آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وقت بورڈ جو ہے انیمی طریقے سے وہ سنچالن کرتا ہے جس کا خامیاجہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے دراصل 2013 میں یوپی اے سرکار میں جو سنسودھن کیا گیا تھا اس میں وقت بورڈ کو اسیمی سکتیاں دی گئیں جس سکتیوں کے تحت وقت بورڈ سے اگر کوئی جمینی ویواد ہوگا تو اس کے خلاف آپ کوڈ میں نہیں جا سکتے ہیں راجعورکین سرکار اس میں دکھل نہیں دے سکتی ہے اگر جس کا ویواد ہے تو وقت بورڈ اپنی پرپٹی سے جڑا کوئی دستاویج نہیں پیس کرے گا دوسرے پچ کو ہی اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی یہی کارن ہے کہ بودی سرکار اس بل میں سنسودھن لا رہی ہے اور اسے نیمتریت کرنے کے لیے کس طرح سے اسے پاردرسی دھنگ سے چلایا جائے وہ اس کے لیے بل پیس کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کئی جیلوں کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کیونکہ یہ وقت بورڈ کا دفتر ہے راجعورکین مکھیالہ ہے اپنی سمسیاؤں کو لے کر اسے ہم بات کرتے ہیں سر جو بل لایا جا رہا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں بل اگر سماج کے ہیٹ میں اور مسلمانوں کے ہیٹ میں عوام کے ہیٹ میں اچھا ہے تو وہ سماج اس کو سویگار کرے گا اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسے ہم بات کریں گے آپ کہاں سے آئے ہیں میں سنبھل سے آیا ہوں میں نام مرسلین احمد اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو بل پیس ہو رہا ہے اس پہ سرکار کو اسی بل کو پہلے تے پیس کرنا تھا دیری ہوئی اور بھرشتہ چار پہ انکوس لگنا چاہیے اور دکت ہی آ رہی ہے کہ جو بورڈ کو ایسی میت پاور دی گئی ہے ان کا جو بورڈ کا چیرمین ہوتا ہے وہ اس کا دروپیو کرتا ہے دھن کے لالا چمین ان کی انکوائری ہونا چاہیے ان لوگ کی باتوں کا سار یہی کہ اگر پاردرشتہ آئے اگر پاردرشتہ آئے بورڈ میں جو کرپشن کے آروپ لگتے رہتے ہیں اس برشتہ چار کو دور کیا جائے تو دکت کیا ہے فازل احمد صاحب کیا دکت کیا پارشانی ہے اگر بورڈ کے کام کاج میں پاردرشتہ آئے اور آپ ہی لوگوں کی طرف سے برشتہ چار کے بھی آروپ سمیسے پر لگائے جاتے رہے ہیں کہ جو لوگ بورڈ میں بیٹھے ہیں وہ برشتہ چار کو بڑھاوا دیتے ہیں یا تمام لوگوں نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے قبضہ کروانے والے بھی اس بورڈ کا حصہ ہیں تو پھر دکت پریشانی کیا ہے اگر ان سب تمام چیزوں کو درست کیا جائے تو جو ہے جو اللہ کے نام دی ہوئی سمپتی ہے اسی کو وف کہا جاتا ہے اور یہ پوری طرح سے وقف سرکاری ہے اس کی دیکھ رہے ایک سرکار کرتی ہے سرکار کے کرمچاری اس کی ساری جمع داری اٹھاتے ہیں اور جو پیسہ کرائے کی روپ میں اصولتے ہیں وہ سرکار کے کھجانے میں جمع ہوتا ہے بھارت سرکار کو بہت بڑا ریوینیو ورگ بورڈ کے انکم سے ہوتا ہے دوسری بات جہاں بھرشتہ چار کی بات ہے تو بھرشتہ چار تو ہر جگہ ہے اسپتال میں بھی ہے اسکول میں بھی ہے کچاری میں بھی ہے جیلا کلیکٹیٹ میں بھی ہے تیسل میں بھی ہے بلوک میں بھی ہے تو بھرشتہ چار کی دے تو ایک ساموہی پورے دیش کے لیے کانون بنانا چاہیے سخت کانون بنانا چاہیے اسے وف لیکن ابھی جو ابھی ایک جو سی پی آئی ایم کے نیتا جن کی ریپورٹ آپ نے دکھائی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ مندیروں کے پاس لاکھوں ایکڑ جمین ہے اور وہ ٹرسٹ کے جمعے ہے وہ لوگ خریدے بیچتے رہتے ہیں وف کی جمین کو خریدے بیچا نہیں جا سکتا مکیہ سمبانی کا انٹالی کا جو گھر ہے بل کا ویروت کر رہے ہیں کئے لوگ اس کے سمرتن میں ہیں گراؤنڈ زیرو پر اس وقت جو محول دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کیسے کیسے ریاکشن سامنے آ رہے ہیں راوت صاحب کیا دکت کیا پریشانی نظر آ رہی ہے مطلب آپ سوچیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے اس ویدھیک کو بنانے سے پہلے ورک بورٹ کے سدستیوں سے رائے شماری نہیں کی ان سے بھی پوچھا گیا ان سے بھی رائے لی گئے کہ کیا کیا بدلاو کیے جا سکتے ہیں جس سے چیزیں اور بہتر ہو جائیں اور بل کے پیش ہونے سے پہلے ہی ویروت شروع ہو گیا ہے کیا یہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے تیہ تھا کہ ہمیں ویروت کرنا ہی ہے چاہے بہتری کے لیے ہو یا اس میں کوئی خامیہ ہوں ہمیں جی بوٹوں کی راجنیتی کے لیے کچھ بھی کریں گے ڈائلاؤگ ہے نا کچھ بھی کریں گے تو ان کو پتا ہے کہ اگر یہ بالپاس ہوتا ہے تو مسلمان بوٹ ونک ان سے ناراج ہوگا لیکن ابھی ابھی فاجل بھائی کہہ رہے تھے کہ ہندو کے مندروں کے پاس بہت ساری جمین ہیں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر بولا گیا ہمارے پترکار موجودہ کے دورہ سب سے زیادہ جو جمین ہیں وہ آرمی کے پاس ہے آرمی کے پاس سب سے زیادہ جمین سمجھ میں آتی ہے کہ دیش کی رکشہ کرتی ہے اس کے بعد بولا گیا جمین ان کے پاس ہو سکتی ہے لیکن بک کے پاس اور چرچوں کے پاس جمین کا کیا مطلب ہے اور پھر جب سرکار کو ہی اگر آپ ریوینو دیتے ہیں تو سرکار کو عدکار ہے اس میں جو کمیاں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر کسی نے بوٹوں کی لالچ میں نینٹین نینٹی فائیب کے اندر اگر اس کو کھلی چھوٹ دے دی ہے تو وہ غلط ہے دوسری سرکار اس کو ٹھیک کر سکتی ہے تو پھر آپ کو کوئی حطراج ہونا ہی نہیں چاہیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے جب آپ نے مالک کو سرکار ہے کسی مندر کی بھی مالک سرکار ہے کیا سارے وقت پروپرٹی کی مالک سرکار ہے کسی ایک مندر کی سرکار مالک ہو تو بتا دیجئے آپ کے گھر میں مندر سے جو چڑھاوہ آتا ہے وہ آپ کے گھر میں جاتا ہے سرکار کو یہ لیکھا ہے وہ آپ کے گھر میں جاتا ہے اب اس سے کھانا کھاتے ہیں موسیقی ایسے ون ٹو ون کا کوئی مطلب نہیں ہے نا نہ آپ کی بات آپ آ رہیے فازیل احمد صاحب نہ راوت صاحب کی بات آپ آ رہیے شادہ آپ شمزی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ لگاتار وقف میں سنشودن ہوئے چاہے انیس سو تیرہ میں ہوا انیس سو تئیس میں ہوا انیس سو چوان میں ہوا لگاتار تب سے اب تک آخر اگر ایک سنشودن اور ہو جائے گا پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو لگا کہ یہ ان کی پرسنل پروپٹی ہے تمام کانگریس کے نیتاں نام لے کے بتاتاں اتراکھنڈ کے اندر آ اکبر احمد ڈمپی یوت کانگریس کے بڑے مضبوط نیتاں ہوئے ہیں پور سانسر ہیں دو سو بگے زمین پر ریسورٹ بنایا ہوا ہے اپنا اس لیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ سہی دوز زمان جو مزفر نگر سے کانگریس کے سانسر تھے انہوں نے کلیر میں زمین ہتی آئی ہوئی تھی ابھی دھارہ چمون کا نوٹس دیکھے خالی کرائی ہے اس لیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے خود مسکر درمگرو پیران کلیر شریف کے اندر درگا صابر پاک کے آستانے پر ون سیکنڈ فازل احمد صاحب ایسے ٹوکٹ آگی نہیں فازل احمد صاحب فازل احمد صاحب دیکھے پیران کلیر کے اندر جو اپنے آپ کو دھرمگرو کہتے ہیں جو اس کلیر کے سجادے ہیں انہوں نے وقف بورڈ کے ساتھ مل کر بڑی دھاندلی کرتے ہوئے وقف بورڈ کے کرمچاری وقف بورڈ کے عدیکاری وقف بورڈ کے ادھیکش سب ملے ساٹھ گاٹ کی اور سیکڑوں اکڑ زمین جو درگا صابر پاک کی امانت تھی اسے اپنے نام پہ درج کر آیا اور اسے دیرے 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 کر کے سب بیچ دی جو میلا بھومی تھی اب اسے بھی بیچنے کا نمبر آیا ہوا ہم ہائی کوٹ میں ان کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں مسلمانوں کی زمین لوٹنے والے مسلمان اے آئی ایم کے نیتہ اسد الدین او ایسی خود وقف کی سمپتی پہ کروڑوں روپے کی سمپتی کئی سو کروڑ کی سمپتی پہ اس کو دبا کے بیٹھیں میں یہ پوچھ رہا ہوں وقف تو غریبوں کی مدد کے لیے تھا یتیموں کے مدد کے لیے تھا بے سہاراوں کا سہارا بننا تھا اس لیے وقف کیا جاتا ہے لیکن یہاں تو غریبوں کا کچھ ہوا نہیں مجھے بتا دیجئے کون سا غریب ہے جس کے لیے اناتالے وقبورٹ نے کھولے ہوں کہیں وقبورٹ کے آپ کو ہسپٹلز نظر آ رہے ہوں کہیں وقبورٹ نے یتیم بچوں کے لیے اچھے سکول کالیجز کھولے ہوں کہیں بے سہاراوں کے لیے شلٹر ہومز کھولے ہوں کہیں کچھ تو کیا ہو ایک عام مسلمان کو پکڑیے کہیں بھی میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ذرا اس سے پوچھ لیجئے بتاؤ وقبورٹ کا کوئی لاب آپ کو ملا وہ کہے گا نہیں ہزاروں کروڑ کی اربوں کروڑ کی سمپتی کا دعویٰ کرنے والا وقبورٹ ان کے بچوں کے ہاتھ میں کٹو رہا ہے ہمارے لوگ ٹھیلیاں لگاتے ہیں اور ٹھیلیوں کے اوپر سبزی رکھنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے ان بیواؤں سے پوچھئے کہ کیا کبھی بیواؤں کے لیے کوئی آرثیق سہائتہ وقبورٹ نے دینے کا کام کیا نہیں صرف وقبورٹ لوٹ کا ایک اڈڈہ بنا ہوا ہے میں یہ نیویدن کر رہا ہوں جس دن سے دیش آزاد ہوا اس دن سے آج تک جس میں شاداب شمز بھی انکلوڈ ہے میرے بھی دو سے دھائی سال کا کاریکال ہو گیا ہے میں کہہ رہا ہوں سب کی سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے یہ بڑی باتیں آپ کی طرف سے کہی جا رہی ہیں شاداب شمز آپ چیئرمین نے اترہ کن وقبورٹ کے اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر لوٹ کا اڈڈہ بنا ہوا ہے وقبورٹ جو شکتشالی ہے جو پرحابشالی ہے زمینوں پر اس کا حق ہے اور وہ لوٹ خسوٹ کر رہا ہے لہٰذا اس ویوستہ میں بدلاؤ ہونا چاہیے اس میں صدار ہونا چاہیے چرچہ کو یہی سے آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد